موسیقی حکومت نے چھتے سیکریٹری خزانہ تبدیل کر کے یوسف خان کی جگہ گریڈ 21 کے افسر حامد یعقوب شیخ کو ایڈیشنل سیکریٹری انچارچ فائننس ڈیویزن تاینات کر دیا جسٹس رانہ شمیم کے حلف نامے کی تصدیق کرنے والے وکیل اوٹ کمیشنر اور نوٹری پبلک پاکستان میں عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ رانہ شمیم نے حلف نامے پر دستخط کیے تھے اور دستاویز پر دستخط کرتے وقت وہ پورے ہوش و حواس میں تھے فیڈرل بورڈ آف ریونیو پشاور کے تین سو ساتھ رہائشی اور کمرشل علاقوں کی جائدادوں کی نئی قیمتوں کا تائین کر دیا جس کا اطلاق یکم دسمبر دوہزار اکیس سے ہوگا لاہور میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو لڑکیوں سمیت نو افراد کو اغوا کر لیا گیا اغوا کی وارداتیں لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن، گوجرپورا، ملت پارک، گلشن اقبال، چونگ، رائیونٹ، فیٹری ایریا، ساندہ اور گرین ٹاؤن میں ہوئی اغوا کے تمام واقعات کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں نوٹیفکیشن کے مطابق میجر جنرل کمال انور کو آئی جی فرنٹیر کور بلوچستان تربت تائینات کیا گیا ہے جبکہ میجر جنرل محمد منیر افسر کو آئی جی ایف سی خیبر پختون خواہ ڈی آئی خان کی ذمہ داریاں سومپی گئی ہیں نسلہ ٹاؤر کو مزدوروں اور ہیوی مشینری کے ذریعے مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث امارت کے ساتھ والی سڑک کو ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا ہے نسلہ ٹاؤر کی بالائی منزلوں پر بھی ہیوی مشینری کے ذریعے توڑنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر سنت و پیداوار کا کہنا تھا کہ عالمی منٹی کے مقابلے میں پاکستان میں یوریا سستی فروخت کر رہے ہیں یوریا کی بلیک مارکٹنگ کے خلاف حکومت کی بروقت کاروائی سے ایک ہی ہفتے میں یوریا کی فی بوری قیمت چار سو روپے کم ہوئی ہے محمود آباد اختر کالونی کی رہائشی 29 سالہ مریم سنہ پر شادی سے انکار پر اس کے اپنے کزن شہزاد نے تیزا پھینک دیا واقعے کے بعد متاثرہ خاتون کو سیول اسپتال کے برنز وارٹ میں منتقل کر دیا گیا سعودی حکام نے عمرے پر جانے والے افراد اب دس کے بجائے پورے تیس دن قیام کر سکیں گے یکم نومبر 2020 کو جب سعودی عرب نے عمرے کی اجازت دی تو اس وقت موتمرین کو صرف دس یوم قیام کی اجازت تھی جسے اب تیس دن کر دیا گیا ہے اور اس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا موسیقی